ایسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج دان سکول بوائد حاصل پور کی ایک اور سکس سٹوری آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں اب یہ بچہ محمد عثمان اس کا نام نام ہے اور حاصل پور سے تقریباً پندرہ بیس کلومیٹر کی فاصلی کے اوپر انہائیت کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں سے یہ بچہ تعلق رکھتا ہے اور ما شاء اللہ اس بچے نے سات سال دان سکول کے اندر گزارے اور سات سال اس بچے نے ماشاء اللہ بہت ہی ڈسپلن لائف گزاری اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا عجر دیا یہ آپ لوگوں کے سامنے آپ کو بتائے گا اور سات سال اس نے کیسے گزارے یہ ساری آپ لوگوں کے سامنے اپنی سٹوری بتائے گا کہ یہ دانے اس کو کہاں سے تعلق رکھتا ہے اور کیسے سیلیکٹ ہوا اور سات سال گزارنے کے بعد اس نے کیا حاصل کیا تو چلیں جی آپ کی بات محمد عثمان سے ہم لوگ کرواتے ہیں میرا نام عثمان ہے میں ایک بیک ورڈ ایریا انائیتی سے تعلق رکھتا ہوں دوزار سولہ میں میں نے دانے سکول باید حاصل بور میں ایڈمیشن لیا تھا اور آج دوزار تیس تک مجھے سات سال ہو گئے ہیں میں نے سات سال یہ ورڈنگ لائف میں گزارے تھے تو اس ورڈنگ لائف نے مجھ بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اور مجھے یہ مجھے کمپلیٹ گائیڈنس دی مجھے ایک یعنی فیوچر میں کچھ نہ کچھ کرنے کا بارے میں مجھے مکمل گائیڈ لائنز دی تو اس کے لئے میں اپنے ٹیچرز کا بہت زیادہ شکر گزار ہو جنہیں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈنس وغیرہ دی تھی تو باقی جتنے بھی کمیشن فیسر ہیں ان سے بھی مجھے بہت زیادہ موٹیویشن حاصل ہوئی تھی تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں بھی انشاءاللہ کمیشن فیسر بنوں گا تو اس کے لئے میں نے اپنی پوری محنت کی باقی ٹیچرز وغیرہ سے مکمل گائیڈنس لی تو اس طرح کر کے میں نے پاکستان ائر فورس کے جو انیشل ٹیسٹ کے وہ سارے کلیر کی میڈکل وغیرہ کلیر پواہ دی اور اس کے بعد آئی ایسی بی کے لئے گیا تو آئی ایسی بی کے میں مکمل تیاری کر کے گیا تھا سارے یعنی کہ عمران بھائی صاحب سکالو جس کے مدسر صاحب انہوں نے مجھے مکمل گائیڈنس وغیرہ دی تھی اور اس طرح کر کے میں نے وہاں اپنا یعنی کو اپنی فل پروفارمنس دی اور اس طرح الحمدللہ میں وہاں سے ریکمینڈ ہو گیا اور آج یعنی کہ اس کے بعد میرا فائنل میڈیکل ہے اور اس کے بعد یعنی انشاءاللہ میری نومبر میں جوننگ ہو جائے گی اور میں پاکستان ائر فورس میں ائر ڈیفنس براہ میں ایز ای کمیشن افیسر سیلیکٹ ہوں ایک بچہ میں آپ اس کی بچے کی بتاؤں یہ بچہ سات سال دانے سکول میں گزارا اور پاکستان ائر فورس کے لئے بچہ ایز ائر ڈیفنس یعنی کہ کمیشن افیسر ایسے سیلیکٹ نہیں ہو گئے یہ اس کی محنت ہے سات سال کی میٹرک میں اگر ہم اس کی پرسنٹیج کی بات کریں تو میٹرک میں آپ کی کتنی پرسنٹیج ہے میٹرک میں نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ ماشاءاللہ اس بچے کے میٹرک میں مارکس ہیں اگر ہم ایف ایسے میں پارٹ فرس کی بات کریں کیونکہ اب اس سیکنڈج ہے کہ آج انتلاس پہتی کرتا تو پارٹ فرس میں اس بچے نے پیپر دی ہو تو پارٹ فرس میں کیا پرسنٹیج ہے پارٹ فرس میں ایری پرسنٹیج نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اور مارکس کتنے آپ کے فور سکسٹی فائن فور سکسٹی فائنٹ آٹ اوٹ آٹ او فائف ٹونٹی فائف ٹونٹی میں سے اب یہ دیکھ لیں کہ اس بچے کی محنت آپ کے سامنے ہے اور ماشاءاللہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہا ہے اور یہ بچہ بہت ہی ایفیجنٹ بچہ تھا اور اس کی جو روٹین تھی ماشاءاللہ بہت اچھی روٹین تھی پروپر ٹائم پر سکول آنا ٹائم پر پڑھنا ٹائم پر سکوٹ پر جانا اور ٹائم پر ہر چیز اس بچے نے کیا ہے اس بچے کی اگر میں اوبرال بات کروں ساتھ ساتھ کبھل بھی اس بچے کی مارکس کی کمکین نہیں جائیں ان کی جو بھی اس کو ہم ٹاسک دیتے تھے یہ بچہ پروپرلی کرتا ہے اچھا بیٹا دانے سکول کی دو سے تین ایک اچھی باتیں بتائیں جو آپ کو یہاں رہ کے اچھی لگیں اگر کوئی نیگٹیو باتیں ہیں وہ بتائیں آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کچھ لوگوں میں یہ بچہ ہے کہ دانے سکول اچھا نہیں ہے یا یہ وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے تو یہ ذرا ان کو ذرا کلیئر کریں جی دلگل میں یہ بتاؤں گا کہ دانے سکول میں جو فیسلٹیز ہیں وہ باہر بہت زیادہ اچھی ہیں اگر ہم تعلیم کے سٹینڈر کی بات کی جائیں تو یہاں جتنی بھی تعلیم دی جاتی وہ باہر کہیں بھی نہیں مل سکتی بے شکہ پنجاب کالج میں جا کے ایڈمیشن لے لیں سپیریئر کالج میں ایڈمیشن لے لیں وہ کبھی بھی آپ اتنا فوکس نہیں کریں گے وہ بس رٹا لائزیشن یعنی کہ ڈرٹا سسٹم وغیرہ چلاتے ہیں باقی یعنی کہ وہ کنسپٹ وغیرہ کنسپچل سٹیڈی وہاں نہیں ہے لیکن یہاں پر سارا کس کنسپٹ جا رہا ہے اس کے علاوہ دانے سکول کا ایک اور بین میں فیٹ یہ ہے کہ یہاں پہ انسان کی گرومنگ کی جاتی ہے یعنی کہ سٹیڈی کے ساتھ ساتھ اسے یعنی کہ مینرز وغیرہ بسکر جاتے ہیں رہن سین کے عداب اور یہ سب سے مہین کی ہے اس کے اندر کانفیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر سٹیڈی ہو گیا یعنی کہ بات کرنے سے ڈرتا نہیں ہے یعنی کہ اس کے اندر کانفیڈنس بہت زیادہ ہے لیکن باہر کے سٹیڈنٹ کے بات کی جائے تو ان کے اندر کانفیڈنس وغیرہ نہیں ہوتا اور وہ اس چیز کو لوز کر جاتے ہیں اچھا آپ بھی بتائیں آپ ماشاءاللہ مہینجز تعلق ہے آپ کے ابھی کیا کرتے ہیں میرے اب وہ فارمر ہے یعنی کہ ہمارے کچھ مار موگشی ہیں اور بسونی کے کیت باڑی وغیرہ اچھا جب آپ آئے تھے اس وقت جو آپ کی جب آپ سیلیکشن ہوتے یہاں آنے کے بعد کبھی آپ کو یہ ریالائز کروایا گیا کہ آپ چھوٹے گاؤں سے آپ غریب فیملی سے ہو کبھی آپ کو ایسا سے کم طریقہ شکار فیس کیا ہو آپ نے کسے نے کبھی آپ کو بولا ہو کہ آپ فلان جگہ سے آئے ہو ایسا ہے کچھ اس طرح کا محول آپ کو مل ہے یہاں پہ نہیں سارا سب بلکل بھی کچھ بھی آساسی میں یعنی کہ یہاں پر جو بھی یہ بلکل ایکوائلٹی ہے یہاں پر جو بچے فیسیں دے کر بھائے رہے ہیں سولہ لار مائی سو اور ان کو جو چیز ملتی ہے وہی چیز ہمارا یعنی کہ میرٹ پر جو بچے آتے ہیں ان کو بھی وہی چیز ملتی ہے یعنی کہ کسی چیز کا بھی کوئی فرق نہیں رکھا جاتا اور نہ اس طرح کی کوئی بات یعنی کہ نہ کسی ٹیچر نے تھیر کروایا اور نہ بھی کسی سٹوڈنٹ نے اس طرح کچھ بھی یہ بات لے جانے کا مقصہ یہ ہے کہ کس طرح جس سلس کے پر پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر واپس جانے جاتے ہیں اور ایک ہماری کٹیگری کٹیگری آتے ہیں جو بھی بچے ہیں یہاں پہ ایکوال رہتے ہیں چھوٹا بڑا یہاں پہ برابر ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی ہمیں فرق نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم بچے کو برابر نہیں کرتے ہیں جو بچہ جتنی مہنف کرتا ہے کچھنا اس کو صلاح ملتا ہے اب یہ بچہ ساتھ سال ماشاءاللہ گانش میں اس نے گزارے ہیں ساتھ سال گزارنے کے بعد آج اس کا لازلہ ہے اور یہ ماشاءاللہ بچہ پاکستان سیلیکٹ ہو گیا اور نومبر میں اس کی جوائنی ہو جائے گی آئی اس لیسے یہ رکمنٹ ہو چکا ہے اس کا فائنل میڈکل رہ گیا ہے انشاءاللہ میڈکل کی وہ نیکس مجھ اس کا ہو جائے گا اس کے بعد اس کی نومبر میں ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو ماشاءاللہ یہ بچہ آج بہت خوش ہے اس کے پیرنٹس بہت خوش ہے اور اس بچے کی سکسس سٹوری آپ لوگوں کے سامنے لانے کی مجھے لیے گا کہ آپ بہت سارے بچے ہیں جو دانی سکول میں پڑھ رہے ہیں ڈیفرنٹ کیمپس کے اندر پھر اب میں حاصل پور کی بات نہیں کر رہا تو وہ محنت کریں محنت کریں محنت کرنے کے بعد جب آپ بہت دن رات محنت کرتے ہیں کنسسکینٹلی محنت کرتے ہیں اپنے اوپر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ کل آپ کو صحت ضرور دیتا ہے اور اس طرح مہتصور پشمان آپ کے سامنے ہیں تو دوستو میں امیت کریں جنہوں نے آپ کی سکسس سٹوری ہے جس سے آپ کو فائدہ ملے گا اور آپ کو موٹیویشن ملے گی اور اگر آپ کی سوڈیو سے سہمت نہیں اور ان بچوں کے لئے جو بچے دانش میں پڑھنا چاہتے ہیں دسمبر میں امیشن بھی سٹارٹ ہو جائیں گے تو ابھی سے آپ لوگ اپنے موٹیوشن شروع کریں فائد کلاس کی تاکہ آپ جب آئیں تو آپ کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لئے زبیرشہ کو بھی امیشن بھی سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لئے تک کے لئے